ہو سکتا ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کچھ لوگوں کو لگ جائے اور وہ غلط بیانی کرنے لگے لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ دھیرج رکھیں آرام کے ساتھ میری بات کو سنیں ویڈیو دیکھیں اس کے بعد کوئی رائے اپنی کمنٹ بوکس میں کہیں پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گھنٹی دوائیے اور اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ مذہب اسلام کو جتنا نقصان غیر مسلموں سے نہیں پہنچا جتنا نقصان ان نام نہاد مسلمانوں سے مذہب اسلام کو پہنچا ہے یہ میرا اپنا ماننا ہے اور میں سمجھتا ہوں آپ کا جواب بھی اس میں ہاں پر ہوگا آپ کا ماننا بھی یہی ہوگا کہ ان نام نہاد مسلمانوں نے جتنا نقصان پہنچایا ہے اسلام کو اور قرآن کو اتنا نقصان کسی دوسرے نے نہیں پہنچایا ہے یہ جو تبلیغی جماعت والے چلاتے ہیں نا کہ بریل وی ایسے ہیں اور بریل وی ایسے ہیں مزارات پر یہ ہوتا ہے وہاں یہ ہوتا ہے وہاں یہ ہوتا ہے میں ان کے اببا جان کی ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں آپ کو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور بتائیں کیا یہی اسلام ہے کیا یہی قرآن ہے کیا یہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کیا چلہ کشی کا مطلب یہی ہوتا ہے یہ جو چلوں پر نکلتے ہیں نا یہ لوگ کیا اس کا مقصد یہی ہوتا ہے اب آپ ویڈیو دیکھیں پہلے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں دیکھیں ویڈیو آپ بتائیے یہ اسلام ہے یہ قرآن ہے اب ہو سکتا ہے کوئی اندبکت یہ بھی کہہ دے کہ بھائی تمہیں ان کی ویڈیو نہیں ڈالنی چاہیئے تھی ان سے آپ کو سیدھے فون پر بات کرنی چاہیئے تھی اور ان کی اصلاحہ کر دیتے فون کرکے ارے بھلے آدمی یہ ڈانس کرکے ویڈیو بنبھائے میں اس سے فون پر بات کروں اور میں اس کو یہ کہوں کہ بھائی تم نے جو ڈانس کیا ہے وہ غلط کیا ہے اس کو پہلے معلوم نہیں تھا حالانکہ اس طرح کی باتیں کئی ویڈیو میں ہو چکی ہیں کہ نئی صاحب آپ کو فلا آدمی سے بات کرنی چاہیے تھی انہیں فون کر کے ان کی اصلاح کرنی چاہیے تھی اور آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ ویڈیو ان کی اپلوڈ کر رہے ہیں ان کو زلیل کر رہے ہیں ہم آیا ہم زلیل کر رہے ہیں ان کو ہم اپنی ویڈیو کے مادیم سے پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فلا فلا جو تم لوگ حرکتیں کر رہے ہوئے یہ اچھا نہیں ہے اس سے مذہب اسلام بدنام ہوتا ہے اور کچھ لوگ نکل آتے ہیں اس نے کہا فون پہ پہلے مجھ سے پوچھا تھا کہ بھئی میں ویڈیو بنا رہا ہوں بناو یا نہیں بناو میں ڈینس کر رہا ہوں کروں یا نہ کروں میں ناچ رہا ہوں ناچوں یا ناچوں مجھ سے پوچھ کے ناچا تھا کیا وہ جو میں اس سے بتاؤں فون پہ کہا بھئی تم ناچے ہو غلط ناچے ہو پہلے معلوم نہیں تھا کہ سامنے کیمرہ لگا ہے ویڈیو بننے میں ایسی حرکت کر رہا ہوں یہ میدان میں جائے گی پھر اس کا ہوگا کیا سمجھ رہے ہیں آپ تو کیا یہ اسلام ہے یہ مذہب اسلام ہے یہ قرآن کی تعلیمات ہیں کیا چلہ کشی کا یہی مطلب ہے تو میں تمام تبلیغی جماعت والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ روکو اے لوگوں کو اس چیز سے مذہب اسلام کو تقویت نہیں مل لیے اس سے مذہب اسلام بدنام ہو رہا ہے یہ ویڈیو فیس بک پر جب میں نے دیکھی ہے دوستو تو بتا نہیں سکتا لوگ کس طرح کی کمینٹیں کر رہے ہیں ہر طرح کا آدمی وہاں پر آیا اس نے کمینٹ کیا کہا ارے یہ ہے اسلام یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں کیا ہے معاملہ یہ میرے بھائی صدرو پہلے خود صدرو اس کے بعد دوسرے پر انگلی اٹھاؤ اور جو آج ہمارے اکابرین پر بھوکتے ہیں جو آج مذہبات پر جانے کو شرک بتاتے ہیں یہ کہا کونسا فرض ہے یہ یہ کوئی سنت ہے یہ کس کی سنت ہے بھائی یہ کس کا طریقہ ہے تو یہ خود کو لوگ جو ہے اپنے آپ کو ہی سمجھنے کے حساب ہم نے بہت بڑا دین کا کام کر دیا ہے یہ دین کا کام نہیں ہے یہ اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے تو ہے تمہارے پاس کوئی چیز کا جواب یہی سکھایا جاتا ہے چلوں میں یہی سکھایا جاتا ہے تبلیغ میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ تمہیں کہ بھائی وہاں جانا ہے اور یہ کرنا ہے تو شرم کرو تھوڑی سی یار اب یہ بزرگ ہیں تھوڑے سے عمر رسیدہ آدمی ہے میں کیا کہوں لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر چلو بھر پانی مل جائے تو کہیں جا کے ڈوب کے مل جانا ایسی زندگی سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جس زندگی سے اسلام کو نقصان پہنچے مذہب کو نقصان پہنچے دین کو نقصان پہنچے قرآن کو نقصان پہنچے وہ کام کریے اپنی زندگی میں جس سے اسلام کو اور قرآن کو فائدہ ہوتا ہوں آپ کے معاشرے کو فائدہ ہوتا ہوں بس میں زیادہ کچھ کہے تو نہیں سکتا لیکن اتنا دعا ضرور کر سکتا ہوں کہ اللہ پاک ایسے جاہلوں کو ہدایت نصیب فرمائے ان لوگوں کو راہ راست کی توفیق قطع فرمائے اہدن السرات المستقبل بردام بن فرمائے انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے اتنا میں ضرور کہہ سکتا ہوں چونکہ ایک مسلمان جو صحیح معنوں میں مسلمان ہوگا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں سنتوں پر چلنے والا ہوگا سوم و صلات کا پابند ہوگا جو صحیح معنوں میں ہوگا وہ ایسی حرکت کبھی نہیں کرے گا بتائیے کس طرح کی یہ حرکتیں ہیں خیر یہ تھی آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو میں لے کر حاضر ہو گیا ملتے ہیں کسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اپنا خیال ضرور ہوگا